جو ان سے پیار کر لیتا ہے خدا کی قسم دنیا میں اللہ سے عزتیں ادا فرماتا ہے آخرت میں بھی عزتیں ادا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا رول مادل بنا رہا غیار بھی یہ کہتے ہیں غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کیرن آمسپرانگ غیر مسلم عیسائی عورت ہے اس نے کہا میرے نزدیک دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان محمد عربی ہے عیسائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا محمد the prophet of our times ہمارے دور کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم perfectionist ہے ہر چیز میں excellent چاہتے ہیں perfection چاہتے ہیں اگر ہم حضور کے امتی ہیں تو ہمیں ہر قوم میں perfect ہونا جائے اگر عالم ہیں تو perfect علم بنے اگر ڈاکٹر ہیں تو perfect ڈاکٹر بنے اگر تاجر ہیں تو perfect تاجر بنے پہترین تاجر بنے اگر باپ ہیں تو پہترین باپ بنے بہر مسلم عورت کہتی ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو پڑھا ان کی زندگی کو پڑھا محمد عربی بہترین والد بھی ہے بہترین بیٹے بھی ہے بہترین خاند بھی ہے بہترین تاجر بھی ہے بہترین political leader بھی ہے بہترین روحانی leader بھی ہے ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے تعلق ہے اور پھر بھی مایوس ہے پھر بھی پریشان ہے یاد رکھیں تُم میں سے جو شخص بھی یہاں بیٹا ہے بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ دنیا میں کمیاب ہو جائے گا میں کمیاب نہیں سو ہوں سکتا ہمارے ہیں اکثر یہ شکوا ہوتا ہے ہر بلہ یہ شکوا کرتا ہے کبھی سیاستانوں پر شکوا کبھی کہنا کہ میرے تعلقات نہیں ہیں کبھی کہنا کہ شخصیات کے ساتھ روابط نہیں ہیں کبھی کہنا کہ میرے مقتدر شخصیات سیاستانوں کے ساتھ کانٹیکٹس نہیں ہیں کبھی کہنا میرا family background کمزور ہے اس لیے میں کمیاب نہیں ہو سکتا کوئی کہتا ہے کہ بھائی کوئی مزدور بیٹھا ہے کوئی ریڈی والا بیٹھا ہے کوئی دہاڑی لگانے والا بیٹھا ہے کوئی گروہ میں پرتن صاف کرنے والا بیٹھا ہے کوئی کپڑے دھونے والا بیٹھا ہے کوئی مزدور بیٹھا ہے آپ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر آپ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیں تو آپ امیر ترین شخص بن سکتے ہیں کامیاب ترین شخص بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر کوئی مزدور ہے تمہیں بتا سکتا ہوں اگر تم کسی ریڈی پر کچھ بیچ رہے ہو اور کوئی بڑی گاڑی والا آکے تم پر روپ چماتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا تم اکیلے نہیں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے آقا تمہارے ساتھ ہیں تم جو چاہو بن سکتے ہو لیکن اپنے اندر یقین پیدا کریں یہ ہمارا علمیہ ہے پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے سٹوڈنٹ سے بھی ہم ملکات کرتے ہیں میں حیران ہو جاتے ہیں ہر سٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نوکری کرنا چاہتے ہیں کوئی ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہے کیا کروں گے نوکری کروں گا کوئی بی اے پڑھنا ہے کیا کروں گے نوکری کروں گا مہرونی دنیا میں اگر آپ جائیں ویسٹ میں جائیں کسی کالج اور یونیورسٹی میں چلے جائیں اسی پرسنٹ امریکن سٹوڈنٹ جو امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو اسی پرسنٹ سٹوڈنٹ کا جواب نہیں ہوتا ہے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں بسنس کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان ہمارا یہ وطن ہے امریکہ کی دو سو سے زائد ملٹی نیشنل کمپیز ہیں اور ہماری پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپیز ہیں پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپیز ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں سرکی ہیں بیرونی دنیا میں یہ اکمیہ ہے کہ ان کے ممالک میں نوجوان نہیں ہوتے ہمارے پاکستان میں پچاس فیصد لوگوں کی عمر پچیس سے کم ہوتی ہے ٹونٹی فائیس سے کم ہوتی ہے لیکن ہمارے بچوں کا ذہن جائے ہوتا ہے بس نوکری کریں گے گزارا ہو کر نہیں ہم گزارے والے لوگ نہیں ہیں فاروق آزم نے فرمایا تھا ہم مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کے مردوں کے غلام بنیں گے اور تمہاری عورتیں کافروں کی غلام بنیں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ ایک سچا امانتدار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا صدقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ تجارت کو چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا پر یہ تجارت صرف دولتمندوں کے لیے نہیں ہے جو چھوٹے تکے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں ہم تو دیاری لگانے والے ہیں میرے دوستوں تم بھی اس میں ترقی حاصل کر سکتے ہو بلکہ تم وہ لوگ جو بڑے باپ کے بیٹھے ہیں ان سے آکے جا سکتے ہیں بہت آکے جا سکتے ہو کیونکہ جن کی حالات ناموافق ہوں اگر گائیڈنس صحیح ہو تو وہ آقا کی عزمتوں کے طرح میں علاپنے والا آقا کے دین کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیرا سکتا ہے اپنے تجارت بڑھا سکتا ہے اس کے لئے جرد چاہیے اس کے لئے حمد چاہیے اس کے لئے حقیقی گائیڈنس چاہیے اکثر ہمارے ہم چونکہ اس سوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں تفسیر سے لیکچرز ہوتے ہیں اس طرح انسان کمیاب بن سکتا ہے اور یہ کمیابی یاد رکھیں آپ جتنے گمزور ہیں جتنے غریب ہیں کتنے ہی بڑے آپ کمیاب شخص بن سکتے ہیں لیکن گائیڈنس صحیح ہونی چاہیے